سر بھی شہید ہوئے ان کا بچے بھی شہید ہوئے تو یہ واقعات یہ بھرے پڑے ہیں سفات پاکستان کی حالیہ تاریخ کیوں اور اب دوبارہ یہ ناسور سر اٹھا رہا ہے میں سمجھوں اس سے بڑی کوئی اور شو میں قسمت نہیں ہو سکتی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو میں پیچھے بات کر رہا تھا ابھی تھوڑی در پہلے کہ جو پارلیمان میں جو پریزنٹیشن دی گئی پھر یہاں پر جو اس مخلوق حکومت کے زومہ کو اسی کمرے میں پریزنٹیشن کی گئی اور جو بتایا گیا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کون واپس دیکھے آیا یہ آج پوری قوم پوچھ رہی ہے جہاں پر یعنی آپ پشابرز لے کے کراچی تک ہر آنکھ عشق مار ہے کہ یہ یہ کیا ہو گیا پاکستان کی دوبارہ کس کی نظر بد لگی ہے اور ایسا پھر کیوں ہوا کہ اتنا عرصہ امن قائم رہا جس کو اچیف کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے بہادری کی شجاعت کی اور قربانیوں کی یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہوگی کس طرح کی پی دوبارہ دہشنگردوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور یہ بات میں یہاں پر بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے فل فور فل فور ہم نے فوری کبھی اور یعنی مناسب اقدامات نہ کیے تو خدا خاصتہ یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں دوبارہ پھیل جائے گا اور پھر تاریخ میں میرے موں میں خاک کہ ہمارا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا ظہور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ کابو پائیں گے اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ کس طرح کون دے کے آئے ان کو واپس اور یہ کیسے آئے اور یہاں پر اس کابینہ میں آنومل میمبرز موجود ہیں جنہ کا میں نام نہیں لوں گا اور دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں وہ مجھے آ کے سینسٹائز کرتے ہیں پچھلے ہفتوں اور مہینوں میں کہ وزیراعظم معاملات خراب ہو رہے ہیں وہاں پر بھتہ مانگا جاتا ہے ان پر ٹھیکوں میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ پانچ پرسن دو اور پھر یہ ٹھیکا ہوگا اور اس طرح کی بیشمر بننوں میں کیا ہوا اور دوسرے علاقوں میں کیا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں اس کی ایک انٹرسپیکشن کرنی ہوگی اور کس نے کہا تھا یہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں پہ اور کس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہیں اور جناب یہ بالکل پاکستان کی امن اور ترقی میں کہ یہ حصہ ہوں گے یہ مین سٹرینٹ یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام انہوں نے مقتدر شخصیات اور ادارت سے یعنی پکار پکار کر پوچھتے ہیں کس کے جواب دیں اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس قابینہ میں میرے لیے کوئی اور اہم موضوع نہیں ہے کہ تمام موضوع جو ہیں ڈیار سب آرڈنیٹ ٹو دس برنگ ایشو کہ اس کو پر آج ہمیں یہاں پر مستقل کرنی چاہیے یہاں پر ایجنڈا ہے میں کسی ایجنڈے پر نہیں آوں گا میں اس کو پر پہلے بات آپ سے چاہوں گا کہ آپ آہ روشن ڈالیں اگر آپ یہ تو میں نے وہ حقائق بتائے ہیں جو آہ چھپے ہوئے نہیں جو کہ بالکل کسی سے مخفی نہیں ہے یہ دیار آل آہ میٹر آف پبلک آہ نالیج ان پبلک انٹرسٹ لیکن پر آپ بات کرنا چاہیں گے کیمرہ میں تو میں اس لیے اس لیے تیار ہوں